اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاؤُنَ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُمْ جِنْهُمْ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر قڑ گئے ہیں اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدار پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے وہ غالطے کی منا پر ہے عدم توجہی کی منا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تفشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر عرض ہے زد کی وجہ سے ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے انہ اللہزین کفر ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے سواؤن علیہم آنزرتہم املم تمزرہم لا یومنون برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انظار فرمائیں نہ کریں لا یومنون وہ ایمان لانے والے دی وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگھایا جا سکتا ہے جاتے ہوں کیسے جگھائیں ختم اللہ علیہ قلوبہ وعلیہ سمعہ وعلیہ ساریہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ اقتدام مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رکھ کر دیئے اس کی پاداشت نے اس کی صدا کے طور پر ختم اللہ علیہ قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیئے وعلیہ سمعہم اور ان کی سمعہم پر بھی وعلیہ افسارہم یہ شاوہ اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرم بست کے ساتھ وَلَهُمْ عَزَادُ عَظِيمُ اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتے ہوئی ہیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطرتِ سلیم تھی ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے وہ گلے سرسمد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ اس کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رکھ کر گیا اپنے تعصب یا ہر دربی کی وجہ سے ان کا ذکر آگیا ہے بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تحسین سے بکی صورتوں میں ملے گا اب آیات تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَاہُمْ مِمُمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے تم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹنگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذبور ہیں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا لیکن مولانا اندیسر اس کا ہی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھیش دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپہ ہو جاؤ اور مل فیل جب یہ آیات نادل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیشہ جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوا لاکھ نہ بھی آئے ہیں تو باقی سوا لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ہے ایک عیسیٰ کو نہیں مانا ہے بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مثل مانیں گے ایک یہ ان کی رائے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسوی جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس مہا کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی ایک دکان پر بہت 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 ہوتا نٹکایا ہوا تھا بہت بہت اور لکہ تھا جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آجا وہ لے جائے تو یہ ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھتا ہے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کلائے ہیں منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے لیکن یہ کردار بہت نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا ہے پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھار ڈھکار جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جاریاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھار ڈھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور محبوبہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں مانوی ربط بھی ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے نہیں ہے تو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر دیکھیں تو غومن نہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو لیکن یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَا خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھے طرح نوٹ کر لی ہے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تہین سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بڑائی مون لے لی ہے اہلِ بقیہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے تقرار ہے آتنے اسوا نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوف تھے یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا عبادہ اوڑا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالی وران میں آئے گا لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوبہ ہی مرادون ان کے دلوں میں ایک روب ہے بیماری ہے یہ روب اور بیماری کیا ہے ایک لصد میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حرچے بعد آباد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادثے دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں ملی جائے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کے درہ جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں چلو یہ بھی کر گذرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گذرو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت بے کامیابی نہیں فِي قُلُوبِهِ مَرَمٌ فَدَادَهُمُ اللَّهُ بَرَضَ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَتْذِبُونَ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لغض آیا تھا اوپر کفار کے لیے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ساتھ لی آیت ختم ہوئی اور عذاب العظیم کا لغض آیا یہاں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب ہے بِمَا قَانُوا يَتْذِبُونَ بَسَبَبُ جُوْتْ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي الْرَرْ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مَتْ فَسَادْ کرو تو بین میں قرآن کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے اب ٹھیک ٹھیک پیروی کہو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرح سے تقاضہ آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے قتلاتے ہو تو فساد بچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فطرہ و فساد پیٹا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي الْرَرْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلاح کر آنے والے ہیں اسلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے نہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤو فسادو یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس تھندے تھندے دھامت دیتے رہو جو چاہے قبول کر دے جو چاہے لد کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غارب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسئیمت جھیلو یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو یہ تر ترک کرو یہ کہہے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْغَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنَ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِ اللَّا يَشْعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد فساد پھلانے والے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس دردے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی اب اگر تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّا يَشْعُونَ پھر دیکھئے نور تیجھے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے صدق اللہ العظیم